ریمیڈی کو استعمال کرنے کے بعد میں گیارنٹی دیتی ہوں آپ کے چہرے کے بال بھی جائیں گے آپ کا چہرہ نکھر بھی جائے گا خوبصورت بھی ہو جائے گا یہ میری گیارنٹی ہے بلکل ایسے ہی جیسے مجھے اس بات کے خین ہے کہ آپ ابھی مجھے دیکھ رہے ہیں مجھے سن رہے ہیں بلکل یہی گیارنٹی میں دیتی ہوں اسلام علیکم میرا نام مدیہا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے that middle class girl آپ نے نوٹس کیا اگر جب کوئی چھوٹا سا بی بی پیدا ہوتا ہے تو اس کو جو اس کی ماں ہوتی ہیں یا نانیاں دادیاں ہوتی ہیں تو وہ اس کی جو فیشل ہیئر ہوتے ہیں اس کو آنٹے کی لئی سے رگڑ رگڑ کے صاف کر دیا جاتا ہے میری امی بتاتی تھی کہ میرا جو چہرہ تھا وہ یہاں یہاں تک بالوں سے بھرا ہوا تھا اور پچرز میں بھی ہے کہ میرے یہاں یہاں تک بال تھے روئے تھے یعنی کہ اور پوری یہاں پشانی بھری ہوئی تھی بالوں سے اور اس کو ہٹانے کے لئے امی نے لئی جو آنٹے کی لئی ہوتی ہے نا اس لئی کو رگڑ رگڑ کے ہٹایا تو وہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اس ٹائم پر یعنی بالکل نامولود بچہ جو ہوتا ہے اس ٹائم کے اوپر اگر آپ نے لئی سے بال ہٹا لیا تو بال باقی ہٹ جاتے ہیں اور زندگی بھر کے لئے ہٹ جاتے ہیں کیونکہ پھر میرے چہرے پر فیشل ہیئر کا مسئلہ نہیں ہوا پھر جب ایج بڑھتی جاتی ہے تو وہ جو روان ہوتا ہے وہ سٹرونگ ہوتا جلا جاتا ہے بال جو ہے آپ کے چہرے کے جو فیشل ہیئر ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جاتے ہیں پھر وہ یعنی پکڑ اپنی مضبوط کر لیتے ہیں ان کو اتارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ نہ صرف وہ جو ماسون سی آپ کی سکن ہوتی ہے وہ بھی پکی سی ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کی ایج بڑھ رہی ہوتی ہے تو وہ جو چھوٹے سے بیوی کی سکن ہوتی ہے نا ویسے آپ کی سکن نہیں رہتی پھر ظاہر آپ اربن ایریا میں رہ رہے ہوتے ہیں یہاں پہ پلوشن ہوتا ہے جو ماحولیاتی آلودگی ماحولیاتی آلودگی جو ماحولیاتی آلودگی یعنی کہ جو انوارمنٹل پلوشن ہے اس کے جو اثرات ہیں آپ کے چہرے کے اوپر وہ بھی آپ کی سکن کو بھی خراب کر رہے ہوتے ہیں آج میں آپ کے لیے ایک ایسی ریمیڈی لے کے آئی ہوں جو کہ نہ صرف آپ کے فیشل ہیئر جو بال ہے آپ کے چہرے کے نہ صرف ان کو آہستہ آہستہ کر کے ہٹا دے گی صفاہیہ کر دے گی ان کا بلکہ جو کہ ماحولیاتی آلودگی سے آپ کا جو چہرہ خراب ہوا ہے اس کو بھی بحال کرے گی یعنی پھر سے ماحولیاتی آلودگی پھر بحال تو نا آپ کا چہرہ بالکل سے نکھر جائے گا تو یہ ریمیڈی ایسی ہے میں کوئی بھی چیز آپ کو پتا ہے کیمیکل کی استعمال نہیں کرتی ساری چیزیں اورگینک ہوں گی اس ریمیڈی میں تو یہ فکر تو کرنا ہی مت کہ کچھ ہونا جائے ہماری سکن میری سکن سینسٹیو ہے ایکسٹر جو ایکسٹر لیویل کی سینسٹیو سکن ہوتی ہے میری سکن وہ والی اس لیویل کی سکن میری سینسٹیو ہے تو جب میرے چہرے پہ کوئی چیز کام کرتی ہے میں اپنے چہرے پہ لگا کے پہلے اس کو دیکھتی ہوں ٹیسٹ کرتی ہوں کہ کیسا اس کا اثر ہے کچھ مسئلہ تو نہیں ہے سائیڈ ایفیکس وغیرہ تو نہیں ہے تو اگر میری چہرے پہ اچھا رہتا ہے تو ہی میں اس کی ویڈیو بناتی ہوں اور جب میری سکن اچھی رہی ہے سینسٹیو سکن پہ وہ ریمیڈی کام کر رہی ہے تو پھر تو وہ نورمل سکن والے تو آرام سے اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ جو ریمیڈی ہے آج کی اس میں بہت کم تعداد میں چیزیں ڈالی گئی ہیں اور ایسی چیز ہے جو آپ کی کچھن میں ہوتی ہے ہر کسی کے کچھن میں وہ چیزیں موجود ہوں گی تو اس ویڈیو کو لمبا نہ کرتے ہوئے آپ کو میں ریمیڈی کی طرف لے کی جاتی ہوں ساری مقدار اور تعداد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کس تعداد اور مقدار میں ہمیں وہ ساری انگریڈینٹس ملانے ہیں ٹھیک ہے جی تو ہم ویڈیو کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے تو آپ چہرہ دیکھ لیجئے کہ یہاں پہ کہاں پہ بال ہیں سائٹ پہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بال نہیں ہے میرے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے مگر اگر آپ غور کریں گے تو یہ ہوتو کے اوپر دیکھیں گے یہاں پہ بال ہے کیوں کیونکہ میں نے تھریڈنگ بھی کی ہے ویکسنگ بھی کی ہے تو ہم اسی پہ فوکس کریں گے اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا تین ٹیبل سپون کے خریب بیسن بیسن چاہیے تو جتنی اچھی کمپنی کا ہوا آپ کے پاس جتنی اچھے برینڈ کا ہوا آپ کے پاس آپ نے اس کو چھاننا ضرور ہے آپ اس کو چھانے چھان کے اس کی جو ڈسٹ نکلے گی وہ ڈسٹ ہمیں چاہیے بلکل فائن اس کے پر کوئی تنکا کچھ نہیں ہونا چاہیے بلکل اچھی سی آپ نے بیسن جو ہے اس کے تین لیویل ٹیبل سپون لیے ہیں اس کے بعد مجھے ہاف ٹی سپون کے خریب حلدی چاہیے حلدی کو بھی میں نے سیم پہلے میں نے اس کو چھانا ہے چھانے کے مدد سے پھر جو ڈسٹ آئی ہے اس کی وہ استعمال کیا ہے اور آپ جب چھانیں گے تو تھوڑا تھوڑا اوپر کچھرا آ ہی جاتا ہے آپ خود آزمانا اس چیز کو تو آپ کو چھناوہ چاہیے بیسن اور چھنیوہ چاہیے حلدی اس کے بعد آپ کو دودھ چاہیے ہوگا گھر سے سنیں اس چیز کو اگر تو آپ کی سکن اوائلی ہے آپ کو یہاں پہ دانے ہیں یہاں پہ دانے ہو جاتے ہیں پیشانی پہ نکل رہے ہوتے ہیں مٹھ مٹھ دانے تب تو آپ بلکل جو چھناوہ دودھ ہوتا ہے نا بلکل وہ دودھ لیجئے بکری کا ہوگا تو بیسٹ ہے لیکن بکری کا کہاں ملے گا ہم لوگوں کو تو گائے کا استعمال کیجئے لیکن چھناوہ ہونا چاہیے اور اگر آپ کی سکن ڈرائی ہے تو آپ نے بلائی کے ساتھ استعمال کرنا ہے میں نے اس کو بلائی کے ساتھ استعمال کیا ہے وہ ایک مویسٹرائزر کے طور پر کام کرے گا اور آپ کی چھرے کو اچھی سے مویسٹرائز کرے گا اس میں دودھ کی جو تعداد ہے میں نے پتہ ہے اس میں تقریبا تقریبا ساتھ سے آٹھ چمچ اس کے ڈالے ہیں یہ آپ کو دودھ اس وقت تک اس میں ڈال کے چلانا ہے جب تک کہ آپ کا مطلوبہ کنسسٹنسی نہیں مل جاتا یعنی کہ آپ دیکھیں کہ آپ کو کتنا پتلا چاہیے اگر بہت پتلا ہو جائے گا تو آپ کی چہرے پر سم لے گا اور بہنے لگے گا ہمیں ویسا نہیں چاہیے اگر بہت گاڑا ہوگا تو وہ سوکھنے میں اتنا ٹائم لگا دے گا کہ ملکل مطلب آپ تھک جاؤ گے بیٹے بیٹے تو آپ کو ایک بلکل صحیح قسم کی کنسسٹنسی میں چاہیے یہ دیکھیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں بلکل سیم ایسی ہی چاہیے آپ نے سب سے پہلے پورے چہرے پر اس کے ایک لیئر لگا لینی ہے پورے چہرے پر اس لیے ہم لگائیں گے جہاں جہاں بالے وہاں تو آپ لگائیں گے لیکن جہاں پہ بال نہیں ہے پورے چہرے پر وہاں بھی لگا لیں گے کیوں کیونکہ یہ آپ کے چہرے کو نکھار دے گا اس میں بیسن ہے اس میں حلدی ہے اس میں دودھ ہے اور یہ آپ کے چہرے کو نا صرف صافٹ بنائے گا یہ آپ کے چہرے کے بال یہ رمیڈی تو تو اتارے گی لیکن نہ صرف آپ کے چہرے کے جو روان ہے اس کو اتارے گی بلکہ آپ کی رنگت کو بھی نکھارے گی آپ کے چہرے کو بلکل صاف شفاف بھی کرے گی آپ کے سکن کو بہت سوفٹ کر دے گی پھر لگانے کے بعد جب یہ ڈرائی ہو جائے گی تو آپ نے اس کو رگڑ رگڑ کی اتارنا ہے جہاں جہاں آپ کے چہرے پر بال ہے نا وہاں آپ نے اس کو رگڑ رگڑ کی اتارنا ہے اور اس کے بعد جیسے ناک کا حصہ ہے یا گال کا حصہ ہے وہاں پہ آپ تھوڑا سا پانی لگا سکتے ہیں اور پانی کے مدد سے اس کو پورے چہرے کے اوپر آپ نے مساج کر لینا ہے اور مساج کرتے کرتے پھر آپ نے اس کو پوچھ لینا ہے اور پوچھ کے ہٹا لینا ہے کے بعد آپ نے کوئی اچھا سا مویسٹرائزر لگانا ہے اپنی سکن کے حساب سے کیونکہ ظاہرہ آپ نے اپنے چہرے کے اتنے زلزل سے رگڑا ہے تو آپ کو تھوڑی جلن محسوس ہو سکتی ہے تو جو مویسٹرائزر ہے وہ آپ کے سکن کو سوفٹ بھی کرے گا تھوڑا سا آرام بھی آئے گا اس کے علاوہ آپ سودھنگ لوشن بھی لگا سکتے ہیں جو لڑکیاں گیارہ سال بارہ سال تیرہ سال اس عمر میں ہیں وہ اگر اس ریمیڈی کو ابھی سے استعمال کرنا شروع کر دیں گے تو ان کے جو روئیں ہیں وہ کیونکہ وہ کم عمر ہیں نا بچیاں تو ان کے روئیں کمزور ہیں لیکن اگر ایک ایسی لڑکی ہے جس کا چہرہ ورجن نہیں ہے یعنی کہ وہ ویکسنگ کر چکی ہے وہ تھریڈنگ بھی کروا چکی ہے وہ شیونگ بھی کر چکی ہے اس کے بال بہت زیادہ مضبوط ہو چکے ہیں اور وہ لڑکیاں ابھی گل چھوٹا نہ کریں جن کے جو ہیں وہ بہت مضبوط خصیم کے بال ہے تو وہ ہفتے میں ایک بار لگائیں اس کو ضرور اس کے بعد آپ ہر ہفتے اگر آپ یہ کرو تو بہت جلدی آپ فرق محسوس کریں گے لیکن آپ کو اس پہ بخائدگی سے نا آپ کو اس پہ کام کرنا ہے ایسا نہیں کہ آپ کا دل چاہا تو آپ نے کر لیا پھر آپ ایک مہینہ دو مہینے بعد آپ کو ہوش آیا آپ کو بخائدگی سے کرنا ہے ہر ہفتے کرنا ہے اور جتنی آپ کی ایج کم ہوگی اتنا زیادہ آپ پہ ایفیکٹیو ہو گئی ہے صرف اس ماس کے بعد میری چہرہ جو ہے نا وہ شائن کر رہا تھا بلکل ریل جو شائن کرتا ہے نا گلو جو آ جاتا ہے ریل گلو ایسا لگ رہا تھا اس میں نے کوئی گلو والا کوئی سرم لگا لی ہے یا کوئی شمر وغیرہ کوئی سپریم آ رہا ہے وہ اتنا اچھا نیچرل گلو اس نے دیا ہے آپ کی بال تو جائیں گے جائیں گے اس کے علاوہ آپ کی سکن بھی سوفٹ ہو جائے گی اس کے بعد آپ کا رنگت بھی نکل جائے گی اس کے بعد ایک شائن جو آتی ہے نا جو گلو ہوتا ہے وہ بھی آ جائے گا آپ اس ریمیڈی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور پھر مجھے بتائیے گا انسٹرگرام پہ مجھے بتا دیجئے گا کہ آپ کو کیسا لگا ہے یہاں کمنٹ سیکچن میں بھی مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ نے اس کو ٹرائے کیا اور ٹرائے کرنے کے بعد کیسا ریزلٹ ملا اس کے ساتھ ہی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں I hope کہ میں نے ساری چیزیں اس ویڈیو میں بتا دی ہیں کوئی چیز اگر رہ گئی ہوگی تو میں شاید فرس کمنٹ میں لکھ دوں گی پن کر دوں گی لیکن مجھے لگتا ہے میں نے ساری چیزیں کور کی ہیں اس ویڈیو میں آپ ضرور یہ ریمیڈی آزما کے دیکھئے گا بلکل ٹھیک تھاگ ہے یہ ریمیڈی اور ورک کرتی ہے ہنڈر پرسنٹ So I hope آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور اگر اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں مجھے انسٹا بھی فالو کر لیجئے گا وہاں پہ آپ مجھے ڈی ایم کر سکتے ہیں کوئی بھی میسج دی رہا ہو تو وہاں پہ آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ